موسیقی ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے اے بھی ہر طور میں اہلے پتن کا مان ہے اہلے پتن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے موسیقی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی پسانا موسیقی نیبھی کی شان ہے موسیقی اے بھی ہر طور میں اہلے پتن کا مان ہے اہلے پتن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے موسیقی موسیقی اے بھی ہر طور میں اہلے پتن کا مان ہے موسیقی اے بھی ہر طور میں اہلے پتن کا مان ہے موسیقی 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 وقت کو ضائع کیے بغیر شو ایسا ہے کہ ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے ہلکا سا آپ مجھے بتا دیجئے کیونکہ ہم اکثر یہی کوششنز کرتے ہیں نیب کے حوالے سے نیب ہے کیا اور بنانے کا مقصد اس ادارے کو کیا تھا اس کو آپ بتا دیجئے تاکہ ہمارے لسنرز جان سکیں جی اس کا یہ ہے کہ نیب اینٹی کرپشن جو ہے ایجنسیز پہ شمار بنی ہیں ہمارے ملک میں بہت سارے اس کے قوانین بنتے آئے ہیں جب سے ملک بنا ہے اس میں یہ ہے کہ قانون سازی میں اور اس کے پروسیجرز میں جو کمی بیشی تھی ان کو دور کرنے کے لیے اور بعد میں جب چیزیں آٹومیٹ ہو گئیں اور انٹرنیشنلی ہم نے جو ہے وہ آپس میں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کلیابوریٹ کرنا اور جس طرح سے جو ہے کرپشن کے نئے سے نئے نئے طریقے ایجاد ہونا شروع ہو گئے اس کی روک تھام کے لیے بھی طریقے کام کے لیے ہاں جی اس کو جو ہے وہ کور کرنے کے لیے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے ایک کمپریہنسیب لاو بنانے کی ضرورت تھی تو نئے جو ہے ایٹکین بی کالڈ ایس ایپ ایکس اور سپریم انٹی کرپشن ایجنسی آف پاکستان جس میں کہ این او نائنٹی نائنٹی نائن کے نام سے ہمارا ایک آرڈیننس ہے نیشنل اکاونٹی بیلٹی آرڈینس انسو نینان میں جو ہے بنا تھا اور اس کا سیٹ اپ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ادارے کو چیرمن ہیٹ کرتے ہیں جو کہ ایک نون اکسٹینڈبل ٹینیور پوسٹ ہے چار سال کی اس کے بعد ہمارا جو ورکنگ ہے وہ پورے ملک میں سات ریجنس ہیں جو کہ چار پروونچل کیپٹلز میں ہیں دیٹ ایز لاہور پشاور کوئٹا اور کراچی اس کے علاوہ تین ریجنس ہمارے جو ہیں وہ وہ ہیں سکھر ملتان اور راولپنڈی ان میں جو ہے وہ انویسٹیکیشن جو ہیں کنڈکٹ ہوتی ہیں ہیٹکوارٹر جو ہے وہ مانیٹرنگ اور پالیسی میکنگ اور ڈسیئن میکنگ میں انوالف ہوتا ہے تو یہ اس کا چھوٹا سا انٹرڈکشن ہے ہمارے ادارے کا جی نائنٹی نائنٹی نائن میں اس کو بنایا گیا اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کرپشن کے جب نئے نئے طریقہ آ رہے تھے تو اس کی روک تھام کے لیے اچھا نائنٹی نائن سے آج ٹو تھاؤزن سیونٹین کیا مطلب آپ کو رسپونس ملتا ہے مطلب نائنٹی نائن میں آپ کو کیسا لگا اور اب ٹو تھاؤزن سیونٹین تک تھوڑا سا ریویو دیں گے آپ اس حوالے سے جی شروع میں جب قانون بنا تھا تو چونکہ یہ اس کے جو کلاوزز تھیں وہ کافی سٹرونگ تھیں پرانے قوانین کی نسبت اس میں یہ فارق تھا کہ جیسے اس میں جو پریامبل میں لکھا ہوا ہے ہمارے قانون کے کہ پبلک سے جو لوٹڈ منی ہے جو غبن کیا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لانا ہے اس کا مریادی مقصد یہ تھا تو اس کے لیے یہ ہوا تھا ہمارے ادارے کے بننے کے ساتھ ہی شروع کے کچھ سالوں میں ہی کافی ہینڈسوم اماؤنٹ جو ہے وہ ریکاور ہوئی اور اس کا طریقہ اور اس کا وجہ یہی تھی کہ نائب کے جو قوانین کی جب اس پہ اپلیکی بیلیٹی ہوئی جو بھی اس میں کمینٹی تھی چاہے وہ پبلک آفیس ہولڈرز تھے چاہے وہ بزنس کمینٹی تھی چاہے وہ ویل فل ڈیفالٹرز تھے بینکوں کے تو ہمارا جو تقریباً کچھ شروع کے تین سال میں کوئی ایک سو دس بلین روپیز ریکاور ہو چکے ہوئے تھے تین سالوں میں جی جو ویل فل ڈیفالٹ کی مد میں مختلف جو ہے وہ لوگوں نے بینکوں سے پیسہ غبن کیا ہوا تھا یا خط لے کے اس کو بھول گئے ہوئے تھے تو اس طریقے سے یہ بھی اس میں باقی جو ہے نیشنل لیبل کے جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اور حکومتی پیسہ سرکولیٹ جو ہوتا ہے اس میں فورن فنڈنگز کا بھی ذکر آتا ہے مطلب جیسے آج کل سی پیک کا ایک پروجیکٹ ہے اس میں باہر سے ملک جو ہیں یا کمپنیاں آکے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں تو ان تمام پروجیکٹس کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے نیپ کا جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے بھی ایک ایم ایو ایو سائن ہوئے میں تو وہ بھی پیسہ جو پاکستان میں لگ رہا ہے یا جو اس پروجیکٹس میں استعمال ہو رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ یا اس کا بھی ایک جو ہے مانیٹرنگ سائٹ سے نیپ کا رول ہے نیپ کا رول ہے یہاں ہمارے لسنرز کو بتائیے امران صاحب کے جو پبلک سے لوٹا ہوا پیسہ ہے سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر جو اداروں سے کیا جاتا ہے یا پبلک سے لیا جاتا ہے اس پر تھوڑا سا لسنرز کو ہمارے یہ بتائیے کہ صرف سرکاری اداروں پر آپ کی انسپیکشن ہوتی ہیں یا غیر سرکاری اداروں کے حوالے سے نہیں اس میں دونوں شامل ہیں سرکاری ادارے تو ہے ہی ہیں کیونکہ فیٹل گورنمنٹ کی طرف سے پروم لیکیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آفینسیز ہیں اگر میں تھوڑا سا اس کو بولٹ فارم میں بتا دوں جی اس سے ذرا پہتر اندازہ ہو جائے گا ہمارے لسنرز کو کہ ہمارے اس میں اینئیوں میں جو آفینسیز کور ہوتے ہیں جس کی انویسٹیگیشنز ہم کنڈکٹ کرتے ہیں اس میں پہلا ہے ایلیکل ایک پوزیشن آف ایسٹس کہ اگر کسی بھی پبلک آفیس ہولڈر کا یا کورنمنٹ سرپنٹ کا کوئی جو ہے ایسٹس بیانڈ مینز وہ لائف گزار رہا ہے تو وہ ایٹسیل ایک اوفینس ہے تو وہ اکیوزڈ جو ہے وہ انڈیویجول اپنے آپ کو جو ہے ایکسپلین کرنے کا ذمہ دار ہے اگر وہ نائب اس کی کاغنیزنس لے لیتی ہے تو دوسرا مصر اپر اپریشن امبیزلمنٹ جو ہمارے ملک میں پروجیکٹس ہیں قومی سطح کے یا صوبائی سطح کے اس میں جو غابن ہوتا ہے جو پیسہ سائفن آف ہو جاتا ہے اس کو ٹریک کرنا ٹریک کر کے واپس حکومتی اداروں کو واپس کرنا یہ اصل میں نائب کا ایک اوبجیکٹیو ہے اس کے بعد بل فل لون ڈیفولٹ ہے اس کی ام نے پہلے بات کی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں سٹیٹ پینک کی طرف سے جو ہے وہ ریفر ہوتا ہے میٹر سٹیٹ پینک کی طرف سے نائب کو میٹرز ڈریفر ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمرشل بینک کی جن کرزوں پہ جو ہے وہ ویل فلی لون ڈیفولٹ ہوا ہوتا ہے نا جی جی اس کو جو ہے ٹیک اپ کرتے ہیں میسیوز آف آتھورٹی اگین اکامن دنگ اس میں جو ہے وہ سب سے بہنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی منصب پہ بیٹھا ہے اگر وہ اپنی آتھورٹی کو میسیوز کر رہے تو وہیں سے خرابی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے پھر برائبری ہے اللیگل کریٹفیکیشن ہے جیسے ہم ببلک ڈیلنگ ڈیپارٹمنٹس ہیں جیسے مختلف پولیس ہے ایکسائز ان ٹیکسیشن ہے اس قسم کے ادارے یا ایف پی آر ہے جن کا کام ہے کہ وہ پبلک سے ٹیل کریں ببلک سے جو ہے وہ اس میں اپنے سرکومتی خزانے میں جو ہے نا وہ اس کے لیے جبکہ وہ وہاں سے کچھ پیسہ سائفن آف ہوئے تو اللیگل کریٹفیکیشن کا اس میں عمل آ جاتا ہے چیٹنگ پبلک اٹ لارج اس ویری امپورٹنٹ کلاوز یہ ایسا سیکشن ہے جو کسی اور اس میں کور نہیں ہوتا نایب کے اندر چیٹنگ پبلک اٹ لارج سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں مطاربہ سکیمز کا ایک مثال ہے اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ڈیسٹرب ہوئے ان کی فیملی ڈیسٹرب ہوئیں میں ذاتی طور پہ پہلے نایب راول پنڈی میں سرف کر چکا ہوں تو وہاں پہ سیچویشن یہ ہوتی تھی کہ ہمارے آفس کے باہر بقاعدہ پلے کارڈز لے کے لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارے پیسے جو ہیں واپس دلوا دیں مطلب وہ اپنی فیملیز کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ آکے اس طرح سے کرتے تھے تو وہ اللہ کا شکر ہے ان کیسز میں جو ہے وہ میکسیمم ریکاوری بھی ہوئی لوگوں کو جتنا مطلب اس میں ہو سکتا تھا کیونکہ جب چیز چل رہی ہوتی ہے ایک سیٹ اپ میں جب لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے تو وہ اور طریقے سے سلسلہ ہوتا ہے جب چیزیں بعد میں ریکاور کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی مشکل ترین ایک جاب ہے اور بعد میں ان کو کنویکشنز بھی ہوئی وہاں پہ ریولپنڈی کی عدالت سے دو تین ہمارے بودارباس کیمز کے ریفرنسز ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں یہاں کراچی میں بھی اسی طرح ہمارے پاس ہاؤزنگ سوسائیٹیز کا ذکر ہے پلوٹس کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں تو پبلک اٹ لارج جہاں پہ ہرت ہوتی ہے ان کو جو ہے پروریٹی دی جاتی ہے نیب میں ہمارا ایک بقاعدہ پروریٹی آف ڈیلنگ آف افنسز بھی ہے جس میں سب سے پہلے نیب کے اپنے امپلوئیز ہیں اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرہوڈس پہ چیٹنگ پبلک اٹ لارج کیونکہ جس میں عوام یا پبلک انوالف ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے اس حوالے سے مزید کوشن میں کروں گی لیکن یہاں ہم یہ جانا چاہیں گے آپ سے عمران صاحب کے انٹرنل انسپیکشن جو پروسس ہے اس پہ ذرا سا آپ روشنگ ڈالیں تاکہ جو ہماری عوام اور لسنرز اس وقت سن رہے ہیں ان کا اعتماد بحال ہو اور ادارہ پہ مزید اعتماد کر کے وہ اپنی شکایت ہے آپ تک پہنچائے جی بالکل اس میں پہلے بھی ہمارے پاس جو ڈیٹا مینٹین ہوتا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ پبلک کا اعتماد نیب پہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہا ہے اور انٹرنیشنلی بھی جو سرویز ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ کرپشن انڈیکس میں جو کمی آئی ہے پاکستان میں اس میں نیب کا کافی بڑا ایک رول ہے ایز ادارہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آفیسز میں جو مانیٹرنگ کا اور انسپیکشنز کا ایک نظام ہے وہ بھی بہت ایک کمپریہنسیو نظام اس کو کہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیڈکوارٹر سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ونگ ہے جو کہ چیرمن کی بہاف پہ کام کرتے ہیں اور وہ تمام ریجنز میں سال میں دو مرتبہ خود وزٹ کرتے ہیں آ کے ایک چھے مہینے کا اس کو ہم بولتے ہیں میڈیئر ریویو میڈیئر ریویو میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنوری سے لے کے جون تک کی جو پرفارمنس ہے ریجن کی وہ کہاں پہ جاری ہے اور تمام ریجنز کو جب کمپیر کیا جاتا ہے تو وہ ہر ریجنز ہر ریجنز لے کیا جاتا ہے وہ ٹیم باقاعدہ فیزیکلی ویزٹ کرتی ہے اور ریجن کے تمام موڈیولز کو تمام فنکشنز کو کونٹیفائی کرتی ہے اس اس بیری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہمارے ہر فنکشن کو کونٹیفائی کر کے اس کو ایڈ اپ کیا جاتا ہے کہ اس چیز میں کیا پرفارمنس کیا ہے اس ریجن نے تو وہی چیز پر ریبیٹ ہوتی ہے سال بعد اچھا اس میں ہمارے وردی چیئرمن خود تشریف لاتے ہیں اس انسپیکشنز کے کنڈکٹ ہونے کے ویری نیکس دے اور وہ خود میٹنگ چیئر کرتے ہیں اور بغایدہ ہمارا پورا ریجن میں جتنے بھی ہمارے وردی دی جی صاحب ہیں اور اریکٹرز ہیں تمام وینگ ہیڈز ہیں دی سیٹ اور بریف دی وردی چیئرمن اپاوٹ دی پرفارمنس اور جو بھی انسپیکشن کے پر پوائنٹس ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو انسپیکشن کے وقت اپسر ویشنز ریز کی جاتی ہیں ریجن کے حوالے سے ان کو پھر ایڈریس کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ اس کی ریپورٹ ہم پیچھ باتے ہیں ہیڈکوارٹر کو اور پھر اس کو فائنلی جو ہے وہ اگلے سال کے جو ریمیڈیل ریویو پلس اینویل انسپیکشن ہے اس میں اس کو ریویو کیا جاتا ہے کہ آیا وہ اپسر ویشنز ایڈریس ہو گئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں تو یہ ایک اچھا نظام ہے اس میں مطلب کہ ہمارے جو ریمیڈیل میئرز لینے والے ہوتے ہیں وہ ہم ٹائم لی لے لیتے ہیں اور اس میں ایک میں تھوڑا سا اچیومنٹ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسی اسی انسپیکشنز کے حوالے سے نیب کراچی سٹوٹ فرسٹ این ایر 2015 اور اس میں ہمیں پر پریزیجنٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ تروفی ملی اور نیب افیسرز کو انہوں نے ایکسرا نیب افیسرز کو انہوں نے ایکسرا نیب افیسرز نے ایکسرا نیب سندھ کے کراچی کے جو افیسرز اور سٹاف تھے سب کے لیے ایکسرا سیلری کا اعلان کیا تو تب سے یہ ایک ترینڈ بن گیا اب یہ کمپیٹیشن بھی ہو گیا ہے جو ہے یہی نیب ٹھائی کامپیٹیشنی یہ ہی ہی کونتیفہ ہے اور اس کو کیونٹی فائٹ ہے اس کو یہ نہیں کہ اس کو کیونٹی فائٹ ہوگا یہ یقینی کا ہے جو کنکلوڈ کرو ہی ہیں ہی ہیں اس کو یہاں پوچھا بیو ہی آیین کا Remote کو ضرورت آیان ہے اور خانک کنپیٹو پورے اعتماد کے ساتھ آپ ہمیں دیں اور انشاءاللہ اس کی جو بھی میریٹ پہ ڈسپوزل بنتی ہے وہ ہم کرتے ہیں اور کریں گے اچھا جہاں آپ نے پبلک کو اس وقت ایڈرز بھی کر لیا اور کہا ہے ان سے تو ان کو بتائی کہ کیا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ سے مطلب اس ادارے سے وہ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں جی اس میں تمام جو بھی ہماری رابطے کی طریقے ہیں وہ اوپن ہیں اور پبلک اس میں پہلے میں آپ کو اپنا یونیورسل ایکسس نمبر بتا دیتا ہوں جس پہ ہمارا کمپلینٹ سل جو ہے وہ تمام ریجنز میں ریسپونڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ایک 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 چھے دو دو چھے دو دو پہ اگر آپ کال کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اگر آپ کی آپ کو یہ بھی ایک طرح سا گائیڈنس پرپس کیلئے میں آئٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمپلینٹ کسی اور پروونس سے ریلیٹ کرتی ہے اگر آپ فینس یا اس کا کوئی اگر آپ کو مثلاً کاراجی میں بیٹھے ہیں اور آپ کا کیس جو ہے وہ نیب لاہور نے دیکھنا ہے یا پنجاب سے اس کا تعلق ہے ریجن کا بھی ایر ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے کاراجی میں دو ریجن ہیں اگر کیس سکھر کا ہو اور وہ آپ کاراجی میں ہیں تو اس سے کوئی وہ اس میں اتنا نیشی ہو نہیں کیونکہ بدن پروونس تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو پوسٹ بھی کر دیں یا کمپلینٹ نوٹ بھی کھڑا دیں گے تو وہ ہم وہاں سے اس کو ٹرانسفر کر دیں گے تو یہ میں اگر آپ اسی نمبر کے ساتھ زیرو ٹو ون زیرو فور رو ایڈ کرتے ہیں تو لاہور کمپلینٹ آفیس میں آپ کی کمپلینٹ ریجسٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا دوسرا طریقہ کا ہے کوئی ای میل آئی ڈی ویب سائٹ بلکل جی ای میل بھی ہے that is کراچی ایڈ دی ریٹ آف نیب ڈو بی ڈو بی ڈو بی ک اور اگین اس میں بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ جس سٹی کا ریجن ہے اس کا آپ نام آگے ایڈ دا ریٹ آف نیب ڈو بی ڈو بی ڈو بی ک لاہور ہے تو لاہور راولپنڈی ہے تو راولپنڈی ہے اور اس طرح سے تو بھی ای میل جی آپ کو لسنرز بتا دیا گیا ہے کہ آپ کس کس طریقہ کار سے نیب سے رابطہ کر سکتے ہیں کچھ جا کر بھی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے خط کے ذریعہ اگر کوئی جیسے لوگ ان کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے تو دہی علاقے سے وہ خط اور تاری بھیل سکتے ہیں کوئی اس طرح کا ایڈریس بلکل ہمارے پاس زیادہ در تو درخواستیں جو ہیں وہ بزریاں ڈاک ہی آتی ہیں اس میں سمپل ہے ہمارا ایڈریس ویب سائٹ پہ بھی ایویلیبل ہے اگر آپ سمپل نیب کراچی ڈیریکٹر جنرل نیب کراچی کے نام پہ اپنا انویلپ پہ لکھتے ہیں تو وہ ہم تک پہنچ جائے گا شکایت جو کر رہا ہے اس کا نام سے غیر آس میں رکھا جاتا ہے یا اوپن کیونکہ لوگ بہت زیادہ ڈڑتے ہیں اس چیز سے کہ اگر ہم نے شکایت کی تو ہمارے خلاف کچھ ہو جائے گا اس میں جو ہے نا وہ کیس کی نویت دکھی جاتی ہے عموماً اگر ادارے کمپلینٹ کر رہے ہیں پھر تو وہ ظاہر ہے کمپلینٹ کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ تو عدالت میں بھی پیش ہونا ہوتا ہے اپنی کمپلینٹ کو جو ہے ویریفائی کرنے کے لیے تو اگر ادارے کر رہے ہیں پھر تو اس میں کوئی چیز سی غیر آس میں رکھنے والی نہیں ہوتی بالکل اگر کوئی انڈویجول کمپلینٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو ایک سکوست رپورٹ کے طور پر لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں اور اگر اس پہ اس نے کوئی ایسی ریکویسٹ کی ہے کہ میرا نام جو ہے وہ نہ جو ہے ساہر کیا جائے تو اس کی پورا خیال رکھا جاتا ہے مثل یہاں ہم تھوڑا سا مقتصر سا میں جانا چاہوں گی کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے بار بچ کر پچپن منٹ آلریڈی ہو چکے ہیں عمران صاحب ہم یہ جانا چاہیں گے کہ یہ جو کانسپٹ آف کمبائن انویسٹیگیشن کی تیمز ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں گے جی بالکل یہ اس میں یہ میں اگر جو ہم پبلک سن رہی ہے اس کا کانفیڈنس بیلڈنگ میں اضافہ ہوگا اس سے بھی کہ نیب میں جو کام ہوتا ہے ہمارا کور ایکٹیوٹی تو کمپلینٹ ہینڈلنگ ہے نا کمپلینٹ کو ہم انکوائری میں انکوائری کو انویسٹیگیشن میں اور انویسٹیگیشن کو ریفرنس میں لے کر جاتے ہیں ایک کیس ان چار سٹیجز سے گزرتا ہے تو انکوائری انویسٹیگیشن جو ہے وہ دونوں فیزز ہمارے جو ہوتے ہیں ریجن میں جس میں ہمارے انویسٹیگیشن آفیسرز ان کے کیس آفیسرز ان کے لیکل کنسلٹنٹس اور جو فیلڈ ایکسپرٹ ہے جس کیٹیگری کا کیس ہے اس کیٹیگری کے ایکسپرٹ جو ہے وہ ہم اس میں ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کیس کے تمام پہلوں پہ اچھی طریقے سے کام ہوتا ہے اور ٹائم بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں لگتا ہماری بقاعدہ ہیڈکوارٹر کی طرف سے جو اس میں سینڈر اپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کمپلینٹ کو دو ماہ کے اندر ویریفائی کرنا ہوتا ہے انکوائری کو چار مہینے کے اندر مکمل کرنا ہوتا ہے اور اس کا اقلا سٹیج انویسٹیگیشن ہے اس کا بھی چار مہینے کا ٹائم ہے تو دس سے بارہ ماہ میں ایک کیس جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے بلکل یہ ہے کہ کس کس طریقے سے ویسے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نئے بکیو بنا ہے کرپشن کے خاتوے کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس کس طریقے سے آپ اپنی شکایت ان تک پہنچا سکتے ہیں اور کس کس ایریا کو آپ کور کر سکتے ہیں آخر میں کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہے ہیں جو اس وقت ہمارے لسنر سن رہے ہیں تو ضرور دی جے جی پیغام یہی ہے کہ بس آپ اپنے ارت کرد دیکھیں اگر آپ گھر میں ہیں تو بچوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ بھی اپنے مطلب پیرنٹس کو اپنے گھر پی اگر آپ کو ایسا کچھ فیل ہوتا ہے تو بچوں کی بات پیرنٹس چل دی سن لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے گھر میں تبدیلی آ جائے اگر ایسی کوئی سیچویشن کوئی ہے تو وہ آلٹی میٹلی جو ہے ملٹیپلائی ہو ہو کے اداروں میں اور پر نیشنل لیول تک جاتی ہے اور اس میں تمام اپنا لوگ رول پلے کریں اور نیب ایس ادارہ کام کر رہا ہے اس کا ریزرلٹس بھی لوگوں کے سامنے ہیں ہماری ایک اینویل ریپورٹ پبلش ہوتی ہے جو کہ ویب سائٹ پر ایویلیبل ہے اس سے بھی دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیب کی جو پرفارمنس ہے وہ ہر سال قدر بہتر ہوتی جا رہی ہے تو لوگ جو ہے وہ مکمل اعتماد کے ساتھ اپنا جو ہے وہ معاملہ اپنی ترخواست تائر کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ نیب کی طرف سے مکمل تاون اور مکمل جو ہے ریزرلٹس ملیں گے انشاءاللہ جی ریسنرز آپ شو سنے تھے نیب سن پبلک آویرنس پروکرام نیب سن کے تاون سے اور آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو نمبرز بھی بتا دی گئے ہیں ایمیل آئی ڈی بھی بتا دی گئی ہے ویب سائٹ بھی بتا دی گئی ہے بہت شکریہ امران صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آپ کا بہت شکریہ جی ایف ایم اون اون کا شکریہ اس پلیٹ فارم کو پروائیڈ کرنے کا تاکہ جو ہے وہ اس کچھ ہم اپنے ادارے کی اور اپنی لوگوں کی گائیڈنس کیلئے باتیں شیئر کر لیں جی لیسیز بلکل آپ شو سن رہے تھے نیب کے تاون سے اس وقت یہاں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا امران مجید صاحب دیپٹی ڈیریکٹر نیب کراچی ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو رہے رم کاشف کو ایف ایم اون اون کراچی کے سٹوڈیو سے ڈی جی اجازت اللہ نگے بان